اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ میری یوٹیو فیملی بلکل ٹک ٹاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گھر کے کام روٹین کے مطابق شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دیکھنا نصیب فرمایا اور صبح اٹھتے ہی ناشتے کے بعد سب سے پہلی ٹینشن جو رہتی ہی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آج کیا پکانا ہے آج ویسے فرائیڈے ہے فرائیڈے کو ویسے میں ہمیشہ بریانی ہی بناتی ہوں لیکن آج میں بریانی نہیں بناوں گی آج میں بناوں گی چکن فرائیڈ رائس آج ویسے میرا ویلوگ بنانے کا بلکل بھی موڈ نہیں تھا آج اصل میں میں جب سے صبح سے سو کر اٹھینا تو سر میں اتنا در تھا بس سر ہیوی بہت ہو رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی لیکن بس پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے کمفرٹ زون میں چلا جائے تو پورا دن ویسٹ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو اس سے پہلے میں اپنے کمفرٹ زون میں پوری طرح سے گھج جاتی میں نے پینا ڈال کی ٹیبلٹس لیں اور آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ میں اپنا پورا دن ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی مجھے سب سے پہلے تو آج جمعہ تھا جمعہ کی مصروفیات ظاہریں الگ ہوتی ہیں پھر یہ ڈسپینسر ٹھیک ہونے کے لیے دیا ہوا تھا مجھے یہ پک کرنا تھا یہ بھی میں پک کر کے آئی ہوں اس کے بعد جناب مجھے اپنا ولوگ ایڈٹ کرنا ہے اور وہ اپلوڈ بھی کرنا ہے ٹائم پہ تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اور مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا ہے بلکہ پورے گھر کے لیے کھانا بھی بنانا ہے اب سوچیں کہ اگر میں سردرد کی وجہ سے لیٹی رہتی تو پھر یہ سارے کام کون کرتا سو آج کے ولوگ میں آپ میری روٹین دیکھیں گے جو جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور آج میں بات کروں گی آپ سے کہ پندرہ چیزیں آپ نے اپنے ہسپنڈ کو کبھی نہیں بتانی وٹیور در سیچویشن ایز یہ پندرہ چیزیں آپ کبھی بھی اپنے ہسپنڈ کو نہیں بتائیں گی اس سے پہلے میں نے ایک ولوگ اپلوڈ کیا تھا کہ چھے باتیں آپ نے کبھی اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی اس ولوگ کو آپ لوگوں نے کافی پسند کیا جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب اپنے ذہن کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کی شادی کسی فلمی ہیرو سے نہیں ہوئی کیونکہ فلموں میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا پاسٹ بھی فلم کے ہیرو کو بتا دیتی ہیں آپ سب کچھ اس کو بتا دیتی ہیں پھر بھی وہ آپ کو آپ کی ساری خامیوں کے ساتھ آپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک فلم ہوتی ہے ریال لائف میں ایسے نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آپ یہ ایکسپٹ کریں کہ آپ کے جو ہسبرن ہیں وہ آپ کے ریال لائف پارٹنر ہیں اور آپ کا پارٹنر بھی ایک انسان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پندرہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ہسبرن کو کبھی نہیں بتانی سب سے پہلے تو آپ نے اپنے موبائل فون پاسورڈز اور اپنے ای میل پاسورڈز کبھی اپنے ہسبرن کو نہیں دینے یہاں پر بہت ساری میری بہنیں یہ سوال اٹھائیں گی کہ یہ تو غلط بات ہے میاں بی بی کو تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر رشتے کی نا کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر رشتے کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے تب بھی اس رشتے کی خوبصورتی قائم رہ سکتی ہے اپنے موبائل پاسورڈز کبھی اپنے ہسبرن کو نہ بتائیں کیونکہ دیکھیں آپ ورڈ سیپ ہے تو آپ اپنا کتنا ہی حال احوال ہوگا جو اپنی والدہ سوائے ورڈ سیپ کرتی ہوں گی وائس نورٹس پھیج کر یا سم ٹائمز ٹیکسٹ کر کے اسی طرح آپ اپنی بہنوں سے یا اپنے بھائی سے حال احوال کرتی ہوں گی تو اگر آپ اپنا پاسورڈ اپنے ہسبرن کو بتا دیں گی دیکھیں آپ تو ہاؤس وائف ہیں یا نہیں بھی آپ ہاؤس وائف ہیں آپ جوب اورینٹیڈ ہیں تو آپ اپنی جوب میں بزی ہیں یا آپ گھر کے کاموں میں بزی ہیں بچوں کے ساتھ بزی ہیں آپ کو سم ٹائمز نہیں خیال رہتا آپ کا پاسورڈ اگر آپ کے ہسبرن کے پاس ہے وہ کبھی بھی آپ کا فون کھول کے آپ کی چیٹ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سو آپ نے کبھی بھی اپنا پاسورڈ موبائل فون پاسورڈ ہے یا ایمیل پاسورڈ ہے وہ کبھی بھی اپنے ہسبرن کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا آپ کے پاس سیونگز میں کتنے پیسے ہیں کبھی بھی اپنے ہسبرن کو نہ بتائیں چاہے آپ ارن کرتی ہیں چاہے آپ ارن نہیں کرتی ہیں جو ارن کرتی ظاہر ہے اور اپنے گھر کو رن کرتی ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ خواتین پھر بھی کچھ نہ کچھ سیونگز کے نام پر کچھ پیسے بچا لیتی ہیں تو ان سیونگز کے بارے میں کبھی اپنے ہسپنڈ سے کوئی ذکر نہ کریں ان کو ہمیشہ کنفیوز ہی رہنے دیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اسی طرح جو ہاؤس فائفز ہیں ظاہر ہے انہیں کھر چلانے کیلئے ان کے ہسپنڈ ضرور کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہوں گے اور وہ لازمی بات ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ سیونگز ضرور کرتی ہوں گی تو ان سیونگز کے بارے میں کبھی بھی اپنے ہسپنڈ کو نہ بتائیں لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ اپنے بھائی کی شادی کہاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مشکل حالات چل رہے ہیں یا ویٹ ایور آپ کے گھر کی جو بھی باتیں ہیں جو بھی کبھی بھی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ڈسکس نہ کریں آپ کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں آپ کی کون کون سی کمزوریاں ہیں کبھی بھی اپنے ہسپنڈ کو نہ بتائیں کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کسی کمزور لمحے میں اپنے ہسپنڈ کا پیار پانے کے لیے یا ان کی اٹینشن پانے کے لیے یا اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی یہ خامیاں اور کمزوریاں اپنے ہسپنڈ کو بتا دیتی ہیں چاہے ہسپنڈ جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں مگر لائف میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب ہسپنڈ پھر آپ کی انہی خامیاں اور کمزوریوں کو ذکر کر کے آپ کو ہٹ کرتے ہیں اپنے ماضی کا ذکر کبھی بھی اپنے ہسپنڈ سے نہ کریں دیکھیں ہر انسان کا اپنا ایک ماضی ہوتا ہے آپ کا ہے یقیناً آپ کے ہسپنڈ کا بھی ہوگا آپ کے ماضی میں تین چار رشتے ٹوٹ چکے ہیں یا آپ کے ہسپنڈ سے پہلے دو تین لڑکوں کے رشتے اور آئے تھے آپ کے گھر میں یا آپ کے والدین آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے لیکن شادی اب ان سے ہو گئی یہ ساری چیزیں کبھی بھی اپنے ہسپنڈ سے ڈسکس نہ کریں میاں بیوی میں نوک جھونک تو چلتی ہی رہتی ہے بہت عام سی بات ہے لیکن اگر وہیں نوک جھونک آرگیومنٹ میں بدل جائے تو آپ چپ ہو جائیں وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں چپ کر کے سنیں برداشت کریں حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے چپی رہنا ہے آپ نے سنا ہے نا کہ سائلنس اس دی بیسٹ دیفنس کچھ ہزبنڈز کا بیہیوئر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا بیوی کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ریسپیکٹ نہیں کرتے دیکھیں رشتہ کوئی بھی ہو پیار بہت بعد میں آتا ہے سب سے پہلے ریسپیکٹ آتی ہے میاں اور بیوی کا رشتہ پیار پر چلے نہ چلے ریسپیکٹ پر تا قیامت چل سکتا ہے تو اگر شوہر بیوی کی ریسپیکٹ نہیں کرتا تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں بھی نہ آہستہ آہستہ شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ نے ایز اب بیوی کبھی بھی اس چیز کا اظہار اپنے ہزبنڈ سے نہیں کرنا کہ آپ کا اپنے ہزبنڈ میں انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے یا آپ کو اب ان میں دلچسپی نہیں رہی بہت سارے ہزبنڈز کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی بیویوں کو بہت باڈی شیم کرتے ہیں اگر بیوی کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس بات کو لے کر وہ انہیں تنگی کرتے رہتے ہیں سم ٹائمز سیریس ہو کر اور سم ٹائمز مزاک میں باڈی شیمنگ مزاک میں بھی کی جائے تو باڈی شیمنگ ہی ہوتی ہے عورت بچوں میں مصروف ہو کر اور گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو کر تھوڑا سا اپنے آپ کو نگلیکٹ ضرور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی فٹنس سے بھی فٹنس کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے میں اس چیز کو مانتی ہوں آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں اپنے ہزبنڈ کے لیے نہیں اپنی صحت کے لیے آپ اپنے لیے خود کو فٹ رہنے کی اور ہیلتی رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ہزبنڈ کو کبھی بھی اپنے ویٹ کے بارے میں نہ بتائیں بہت ساری میری بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے شوہر کے آگے ان کی والدہ کا ان کے والد کا ان کے بہن بھائیوں کا یا ان کے دوسرے رشتہ داروں کا رونا روتی رہتی ہیں کسی اب تک بار ٹھیک بھی ایک خاص طور پر جوائنٹ فیملے سسٹم میں جو میری بہنیں رہتی ہیں وہ کافی تنگ ہوتی ہیں تو وہ پھر ایسے کرتی ہیں کہ ہزبنڈ جیسے ہی کام سے واپس آئے وہ کھانا نہیں پوچھیں گی وہ پہلے یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی امی نے آج یہ کیا آپ کے بھائی نے آج یہ کیا یا آپ کی خالہ ہی ہوئی تھی انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ٹھیک ہے آپ کے گلے میں مانتی ہوں آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن یہ پریکٹس اپنے ہزبنڈ کے ساتھ نہ کریں کیونکہ دیکھیں فرق تو کوئی پڑھنا نہیں ہے کیا ہوگا کہ آپ کے کہنے سے جا کر کہ وہ اپنی والدہ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے یا اپنے والد سے لڑنا شروع ہو جائیں گے یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے ہزبنڈ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے گھر والے کیسے ہیں آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ ذکر بار بار کر کے اپنے اور ان کے درمیان میں دوریاں پیدا نہ کریں اپنے ہزبنڈ کو کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں آپ کی بہن کا شوہر اتنا اچھا ہے وہ آپ کی بہن کو یہ چیز نے لاکے دیتا ہے اس طرح سے خیال رکھتا ہے یا فلان کا شوہر اتنا اچھا ہے نہیں یہ کمپیئرزن آپ بالکل نہ کریں دیکھیں اگر آپ اس طرح کے کمپیئرزن کریں گی تو پھر اس طرح کے کمپیئرزن تو آپ کے ہزبنڈ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے دوست کی بیوی ایسی ہے اتنی اچھی ہے اتنا خیال رکھتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو یہ پریکٹس یہ جو کمپیئرزن کی پریکٹس ہے یہ چاہے آپ کے ہزبنڈ کی طرف سے ہو چاہے وائف کی طرف سے ہو یہ بہت غلط پریکٹس ہے یہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے ہم عورتوں کو کبھی کبھی رینڈم تھوٹس بہت زیادہ آتی ہیں جیسے مجھے تو پہلے بہت زیادہ آتی تھی اللہ کا شکر ہے اب تو میں نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا مطلب ایسی سوچیں جو خام خامے ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں یعنی کسی کے ہاں اگر کچھ ہو گیا ہے تو وہ سوچیں مجھے تم کرنا شروع ہو جاتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا یا خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر میں ایسا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا یا اگر میرے ہزبنڈ فلان کے ہزبنڈ نے ایسا کیا میرے ہزبنڈ نے ایسا کر لیا تو میرا کیا ہوگا مطلب اس طرح کی سوچیں تو کیا ہوتا تھا کہ جب میں ان سوچوں سے پہلے تو میں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن جب میں نہیں کنٹرول کر پاتی تھی تو میں اپنے ہزبنڈ کو بتا دیتی تھی کہ مجھے یہ سوچیں بڑا تنگ کر رہی ہیں اور سم ٹائمز تو میں رو بھی پڑتی تھی خیر اس وقت تو وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھاتے تھے اور میری ٹینشن کو ریلیس کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ جب بھی ہمارے درمیان میں لائک اس واقعے کے کئی دنوں کے بعد جب بھی ہمارے درمیان میں کوئی ہلکی سی نوک جھونک شروع ہوتی تھی کسی بھی بات پر تو وہ اس بات کو مزاق بزاق میں کہنے کی کوشش کرتے تھے لائک وہ کہتے تھے کہ تم تو سوچتی ہی ایسے ہو تمہاری تو تھنکنگی ایسی ہے دیکھو اس دن تم کیا کہہ رہی تھی تو تم تو سوچتی ہی نیگٹیو ہو تو پھر مجھے ریالائز ہوا کہ یار کچھ بھی ہو مجھے اپنی سوچوں کو اپنے تقیر رکھنا چاہیے ان کے ساتھ کبھی شیئر ہی نہیں کرنا چاہیے تو یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی رینڈم تھوٹس تنگ کرتی ہیں نا تو ان کو کنٹرول بھی آپ ہی نے کرنا ہے دیکھیں آپ کے گھر میں اگر کسی نے آنا ہے تو وہ آپ کی بغیر اجازت تو آپ کے گھر میں نہیں آسکتا نا اسی طرح یہ سوچیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں آپ انہیں اپنے ذہن میں آنے کی اجازت دیتی ہیں یہ آتی چلی جاتی ہیں اگر آپ ان کا آنا اپنے ذہن میں بند کر دیں گی نا تو یہ نہیں آئیں گی سو اپنی ان سوچوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ان سوچوں سے پریشان ہو کر آپ اپنی ان سوچوں کو اپنے ہسمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں اور بعد میں اپنا مزاہ کھڑوائیں ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی اکثر ہی ہمیں کچھ نہ کچھ لیتے دیتے رہتے ہیں ہے نا ایسے ہوتا ہے نا تو اکثر جو میری بہنیں ہیں وہ شوہر پر ذرا امپریشن جمانے کے لیے وہ اپنے ہسمنٹ کو بتا دیتی ہیں کہ جی آج ہم امی کی طرف گئے تھے تو امی نے پانچ ہزار روپے دیئے یا بھائی نے دس ہزار روپے دے دیئے یا بھابی نے سوٹ دے دیا یا اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نا کبھی بھی اپنے ہسمنٹ کو نہ بتائیں بہت ساری بہنوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی لیکن میں بالکل آپ کو یہ سچ بات بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کے ہسمنٹ کو ایک دفعہ یہ تسلیح ہو گئی نا کہ آپ کو پیچھے اپنے گھر سے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو یقین کریں کہ وہ آپ کی بیسک ضروریات کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیں گے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہیں یہاں لاہور میں تو تیز بارش شروع ہو چکی ہے بہت پیارا موسم ہوا ہے اور بس یہی میرا آج کا ولوگ تھا اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ